جنبی پنجاب اے ڈی پی الہدہ پرنٹ ہو رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب ندیم قریش نے کہا بجٹ میں نئے سیوریج سسٹم کے لئے بجٹ مختص کیا نونلی کے زلعی جرنل سیکریٹری میاں امتیاز احمد نے حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیئے کہا حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہیں وفاقی حکومت نے عوام دشمند بجٹ پیش کیا تاجروں نے پنجاب کے بجٹ سے امیدہ بابستہ کر لی نائب صدر مرکزی تاجران شیخ اکرم نے کہا حکومت بلا سوت فرزوں کا اعلان کرے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کرونا کے دوران حکومت کا مکمل ساتھ دیا ہے ملتان یوسیق تالیس الجلان روڈ میں سیوریج سسٹم بیٹھ گیا سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا علاقہ مکینوں کا احتجاج انتظامیہ سے مسئلہ حل کروانے کا مطالب ملتان پی ایش کی مبینہ غفلت سے دولت گیٹ چاک پر خجور کے درخت سوکھنے لگے درخت مرجھا کر بقائیات کا منظر پیش کرنے لگے عرصہ دراز سے مالی تائینات نہیں شہریوں نے کہا مناسب دیکھ بھال کا بندبست ہونا چاہیے ڈی جی خان میں بلوک ای اور ایف کی سڑک ٹوٹ بھوٹ کا شکار گردو گبار سے علاقہ مکین پریشان ادھر کنگن روڈ پر گندگی کے دھیر شہریوں کو مشکلات تافن پھیلنے لگا شہری کہتے ہیں کہ عملہ سفائی کرنے ہی نہیں آتا گردگی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں کوٹ چھٹا درخواست جمال خان میں پل چودہ خستہالی کا شکار حفاظتی دیوار ٹوٹ گئی محکمہ انہار کی چشم پوشی پر علاقہ مکین سراپ احتجاج پل کی اثر انو تعمیر کی جائے شہریوں کی اپیر ملتان روحی کی خبر پر ایکشن حافظ جمال روڈ پر چار روز سے جمع سبرج کا پانی نکال دیا گیا سبرج لائن کی صفائی جاری شہریوں نے مسئلہ حل کروانے پر روحی کا شکریہ ادا کیا رہی میار خان میں عذیت ناک لوٹ شیڈنگ شہر میں آٹھ اور دہی علاقوں میں دس گھنٹوں تک بجلی غائب کاروباری نظام متاثر ہونے لگا ملتان کے علاقہ شاہ رکن عالم میں البدر پبلک پارک کی تعمیر شاہ محمود قریشی پارک کا سنگ بنیاد رکھا اڑھائی کروڑ روپے کی لاغت سے البدر گراؤن میں خوبصورت پارک بنایا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو بولے سعودی حکومت نے کاروبار کی وبا کو سامنے رکھتے ہوئے بچاؤ کے لیے حج کے حوالے سے احتیاطی قدم اٹھایا ہے نئے مالی سال کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی کے لیے تیاریاں شروع ملتان سمیت ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز کے لیے دالیں خریدنے کا فیصلہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا ایک ہزار آٹھ سو پچاس ٹن ڈالوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری انتیس جون تک پیشکش جمع کرانے کی محلت کرونا ویکسینیشن نا لگوانے والے ملازمین ہو جائیں ہوشیار ویکسینیشن نا کروانے پر تنخواہ نہیں ملے گی ملتان پولیس کو دو روز میں ویکسینیشن عمل مکمل کرنے کے حکامات افسران اور ملازمین کو دو روز میں سیٹیفیکیٹس جمع کرانے کا اندیا ادھر سرکار ملازمین کو جمعرات تک ویکسینیشن کروانے کے حکامات حکم عدولی پر تنخواہ روپنے کے حکامات ملازمین کی ریپورٹ ڈی سی آفیس جمع کروانے کے پابند ویکسینیشن نا کروانے والوں کے شناختی کارڈ سیمز بلوک کرنے کے بھی اوپر غور جامپور سیم نالا کے قریب تمباکو کی پیسائی کے کارخانوں کے خلاف ڈرینڈ آپریشن پندرہ کارخانوں کو سیل کر دیا گیا آپریشن کے قیادت اسیشن کمیشنر ملک پاروک احمد نے کی محکمہ محولیات پولیس اور ایم سی کا عملہ بھی آپریشن میں شامل ملتان میپکو ریجن میں شدید آندی سے فیڈس ٹرپ بجلی کی فراہمی متاثر میپکو ٹیموں کے جانب سے بجلی بحالی کا سلسلہ جاری پینتالیس فیڈس پر بجلی بحال اور پچاس فیڈس پر تاحال بجلی بند میپکو ملتان کے جانب سے بند فیڈس پر کام جاری ڈپٹی کمیشنر رحیمیار خان سبرج مسائل حل کرنے کے لیے متحرک خورم شہزاد کا چھٹی کے روز قضافی کالونی کی گلی نمبر دو کا دورہ سبرج مسائل کا جائزہ لیا شہریوں سے مسائل بارے آگاہی لیے کوٹ اددو میں ترقیاتی کام تیزی سجاری ایم پی اے اشرف خان نپختہ سڑک سبو والا بستی گرد اور کھڑاکی والا میں روڈ کا سنگے بنیاد رکھا کہا تین کلومیٹر کارپٹ روڈ جلد مکمل ہو جائے گی ایم ٹی جے برینڈ کی بہاولپور میں اینٹری مولانا تارک جمیل نے ایم ٹی جے برینڈ کا افتتاح کیا سچائی اور دیانتداری سے تجارت نبیوں کی سنت ہے مولانا تارک جمیل نے کہا اس عمر میں تجارت کا شوق نہیں تھا برینڈ مدرسے کے بچوں کے لیے بنایا ہے ملتان میں لیچی پکر تیار درختوں سے اترنے کا عمل جاری باغبانوں نے لیچی کی چنائی شروع کر دی زرائی ماہرین کہتے ہیں لیچی سے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے ملتان میں شہری سرکنڈوں سے بنی چکوں پر ٹوٹ پڑے دھوپ سے بچنے کے لیے شہریوں نے چکوں کی خریداری شروع کر دی دکانداروں کے پاس بے شمار آرڈرز آ گئے کہا بارہ سو سے پندرہ سو روپے میں چکیں بناتے ہیں اور ڈی جی خان میں چھٹی کے روز بچوں کی موج مستیاں والدین کے ہمراہ چڑیا گھر کا روخ جانور دیکھ کر بچے خوش والدین نے کہا چڑیا گھر بچوں کی بہترین تفریقہ ہے